بیہار کے مکمتری نیتیش کمار نے کانگریس کے راستی ادج ملکہ ارجن کھرگے سے دلیستید ان کے آواز پر ملاقات کی ان کے ساتھ اپ مکمتری تیجسوی یادو بھی تھے بیٹھک میں کانگریس کے پوروت دیکج راہول گاندی بھی موجود رہے اس کے علاوہ نیتیش کمار نے آج بیپکش کے کئی اور بڑے نیتاؤں سے بھی ملاقات کی ملکہ ارجن کھرگے کے ساتھ نیتیش کمار اور تیجسوی یادو کی بیٹھک میں راہول گاندھی للن سنگھ منوجہ سلمان خرشید مکل واسنگ اور بیہار کانگریس دکچ اکلیش پرشاد سنگھ بھی موجود ہیں نیتیش ایک بار پھر سے دوزار چوبیس کے پہلے بیپکش کو ایک جھوٹ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں فروری بھی نیتیش کمار نے اس بات پر زور دیا تھا کہ یدی کانگریس سہید سبھی بپکشی دل دوزار چوبیس کا لوگ سبا چناؤ ایک جھوٹ ہو کر لڑتے ہیں تو بھاچپاگ سو سیٹ سے کم سیٹ پر سمٹ جائی بیار کے سیم نیتیش کمار اور ڈپٹی سیم تیجسوی یادو بدوار کو کانگریس نیتا ملکہ ارجن کھرگے سے ملنے ان کے دلی استیتاواز پر پہنچے کانگریس نیتا راحل گاندھی اس دوران کھرگے کے ساتھ ہی موجود رہے سبھی نیتا وپکشی ایکتا کے مدے کو لے کر آپس میں پیچک کر رہے تھے اس دوران صرف تیجسوی نے کچھ نہیں بولا باقی سبھی نیتاؤں نے اپنا اپنا پاکش رکھا سبھی وپکشی نیتاؤں نے ایک جھوٹ ہونے پر سیمتی بھی دی ملکہ ارجن کھرگے کے آواز پر پیچک میں نیتیش کمار نے کہا ہم سب ساتھ بیٹھیں گے اور چیزوں کو تیہ کیا گیا ہے ہم لوگوں کی اس پر اگنطیم طور پر بات ہو گئی ہے اور جتنے لوگ ہمارے ساتھ سہمت ہوں گے ہم ان کے ساتھ بھی بات کریں گے ہم ان لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھنے کو دیجئے دوزار چوبیس کے لوگ سبا چناؤں کے لیے وپکش کو ایک جھوٹ کرنے کے پریاست میں جھوٹیں نیتیش کی کھرگے اور راحل سے ملاقات کو بہت اہم مانا جا رہا ہے ملاقات کے بعد چاروں نیتاؤں نے تصویر کھجا کر ایک تا سندیشت کیا اور اس دوران ملکار جو کھرگے نے کہا کہ سب ہی پاچیوں کو ایک جھوٹ کرنا اور ایک ہوں کر آگے جو چناؤں آئیں گے اس چناؤں میں ایک جھوٹتہ دکھا کر لڑنا یہ ہمارا نیرنے ہوا ہے اور ہم سب اسی راستے پر کام کریں گے دیجئے سوی جی نیتیش جی اور سب ہی ہمارے نیتا گھڑ جو ہیاں بیٹھے ہیں ہم سب اسی لائن پر کام کریں گے ملاقات کے بعد خرگے نے ٹوٹ کر کہا کہ سمویدان سرکشد رکھیں گے اور لوگتندر بچائیں گے راہول گانتی اور ہم نے بیہار کے مکمانتری نیتیش کبار اور اوپ مکمانتری تیجرسوی یادو اور انی نیتاؤں سے ملاقات کر جنتا کی آواز کو ایک ساتھ اٹھانے اور دیش کو نئی دشاہ دینے کا سنکلب دورہ ہے پردان منتری نریندر موڈی نے مدیوار کو ویڈیو کانفرنسی کے ذریعے راجستان کی پہلی وندے بھارت ایکسپرس ٹرین کو ہری جنڈی دکھائی راجستان میں پہلی وندے بھارت ایکسپرس ٹرین جو ہے وہ جائپور اور دلی کینٹ کے بیچ چلے گی اور اس وندے بھارت ایکسپرس کی نیمت سیوات تیرہ اپرین سے شروع ہوگی یہ جائپور، الور اور گروگرام میں سٹاپ کے بعد اجمیر اور دلی کینٹ کے بیچ چلے گی ایسا کہا جاتا ہے کہ اس سیوی ہائی سپیڈ ٹرین کی لاغت لگبک 100 کروڑ روپے آئی ہے اور شتابدی ایکسپرس کی تلنا میں اس کی سپیڈ تیج ہے وندے بھارت ٹرین آٹومیٹک گیٹ ایسی کوچ آن بورڈ وائی فائی جیسی کئی سوویدھاؤں سے لیش ہے ٹرین کے پینٹری کار میں بھوجن اور انے پیپدارتوں کو گرم کرنے اور تھنڈا کرنے کے لیے شاندار کوالٹی کے دیوائز بھی دیئے گئے ہیں پردان منتری ڈریندر مودی نے اجمیر سے دلی کے لیے چلنے والی پندروی وندے بھارت ایکسپرسین کو ہری جنٹی دکھا دی ہے اس موقع پر پیم مودی نے راجستان کے مکمتری آشوک گہلوت کا بھی ذکر کیا انہوں نے سی ہم گہلوت پر تنج کستوے کہا کہ ان دنوں آشوک گہلوت راجنیتک آپا دھاپی اور سنکٹ میں سے گجر رہے ہیں اور ان سب کے باوجود واہ کارکرم میں موجود ہوئے ہیں یہ بڑی بات ہے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے پردان منتری مودی نے مکمتری آشوک گہلوت پر تنج کستے ہوئے کہا کہ میں گہلوت جی کا وشیش روپ سے آبھار ویقت کرتا ہوں ان دنوں آج راجنیتک آپا دھاپی اور سنکٹوں سے گجر رہے ہیں اس کے باوجود بھی وکاس کے کام کے لیے سمیں نکال کر آپ ریلوے کارکرم میں حصہ لیا یہاں میں ان کا سواغت کرتا ہوں اور ابھیجندن بھی کرتا ہوں کیندری گرے منتری امیشان نے منگلوار کو اصم میں کہا کہ میرے جگر کے ٹکڑا یوہا بھائیوں بینوں مجھے آنے میں دیر ہوئی اس کے لیے میں معافی مانگتا ہوں پہلے 39 کانگریس کا گڑھ مانا جاتا تھا راحل بابا نے پورے دیش کی یاترہ کی لیکن ترپورا نگلینڈ اور میگھالے کے چناہ میں کانگریس کا سوپڑا ساپ ہو گیا ہے وہی ویدیش جا کر دیش کی برائی کرتے ہیں راحل بابا ابھی بھی سمجھ جاؤ ابھی نورٹھ ایسٹ میں سوپڑا ساف ہوا ہے اگر وہ اسی راہ پر چلے تو کانگریس کا دیش سے سوپڑا ساف ہو جائے گا امیشان نے اصم کے ڈیبروگر میں بی جے پی کے کارکرم کا شلنیاز کیا اس دوران جن سبحہ کو سمبودیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج اصم آسپاس کے راجوں کے ساتھ اپنے سیمہ سے جڑے بیواد کو ختم کر رہا ہے اور اس دوران انہوں نے بی جے پی سرکار کے کاموں کو بھی گنایا آم آدمی پارٹی ساسر سنجے سنگھ نے بدوار کو ایک پریس کانفرنس کر دلی آبکاری ماملے کو لے کر جاری جاج کے بارے میں بڑا کھلاسہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے جاج ایجنسی پر گمبیر آروب لگاتے ہوئے کہ ایڈی نے چندن ریڈی کو اتنا آمارا کی کان کے پردے فٹ گئے وہاں کچھ ایسے لوگ تھے جو ایڈی اوفیشیل نہیں تھے اور انہوں نے مارپیٹ کی میں پوچھتا ہوں وہ کون تھے انہوں نے چندن ریڈی کو بہرمی سے مارا کیا ایڈی اس بات کا کھلاسہ کرے گی دلی لیکر سکیم سے جڑے چندن ریڈی نے دلی ہائی کورٹ میں دائر یاچکہ میں اس بات کا کھلاسہ کیا آپ سانسہ سنجے سنگھ نے میڈیا سے باتچیت میں کہا کہ وہ کون سے گنڈے ہیں جو ایڈی اوفیس میں مارپیٹ پکر جبرن بیان دکھواتے ہیں اس کا کھلاسہ ہونا چاہیے راشتری رازدانی دلی کے سادک نگر میں اسطھیت ایک سکول کو بم سے اڑانے کی دھمکی ملی ہے دلی پولیس نے بتایا کہ دیفنس تھانہ شیطر کے سادک نگر اسطھیت انڈین سکول کو ایمیل کے ذریعے بم سے اڑانے کی دھمکی ملی ہے احتیاط کے طور پر اسکول کو خالی کرا دیا گیا ہے بم ڈیٹیکشن اینڈ ڈیسپوزل سکوارڈ نے جانکاری دی ہے ایمیل صبح تقریباً تس بچ کر انچاس میناٹ پر اسکول کو ملا جس کے بعد اسکول ایڈنسٹریشن نے برجیش نام کے ویکتی نے اس بات کی جانکاری پولیس کو دی فلحال بم سکوارڈ اسکول میں داخل ہو چکی ہے اور چیکنگ کر رہی ہے ساؤڈلی کے ڈی سی پی نے کہا ہے کہ بم کی دھمکی بھرا ایمیل ملنے کے بعد اسکول کو آنان فانان میں خالی کرا دیا گیا ہے اور سبھی بچوں کو گھر بھی بھی بھیج دیا گیا ہے سوچنا ملنے کے بعد بھاری سنکھا میں اسکول کے باہر اسکول کے باہر اسکول کے باہر ستھانی لوگ بھی اکتریت ہو گئے لڈاک کے ساتھ ساتھ جامیانگ تیجرک نامگیال نے کار نرماتا کمپنی ماروتی سوچکی کو ایک ایڈ شوٹ کو لے کر کے خوب لطاڑ نگائی ہے ماروتی اگلے مہینے اپنی نئی سووی جمینی کو لانچ کرنے جا رہی ہے اور اس کے بیجیابن کے لیے ماروتی نے جمینی کو لڈاک کی جھیل میں دوڑایا لڈاک سے بی جے پی سانساج نامیانگ نے اس ایڈ کو لے کر کے ٹوٹر پر مورچہ کھول دیا ہے انہوں نے کار نرماتا کمپنی ماروتی پر لڈاک کے ایکو سسٹم کو نقصان پہنچانے کا عروب لگایا ہے نامگیال نے ٹوٹر پر کیے ایک پوسٹ میں ماروتی کو ٹیک کرتے ہوئے لکھا کہ میں اس گیر ذمہ دار ایڈ ادھنیم کی کڑی آلوشنا کرتا ہوں کومرشل فائدے کیلئے ایسے ناجک ایکو سسٹم کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے میں پرشاسن سے آگرے کرتا ہوں کہ ایسے ایڈ شوٹ کو روکا جائے ساتھ ہی جروری کاربھائی بھی کی جائے کورونا کا بھارت میں پچھلے کچھ دنوں سے ایک بار پھر سے خوف بڑھنے لگا ہے پچھلے کئی دنوں سے دیش میں کورونا کے معاملوں میں لگا تار ایچافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس سے پہلے دیش میں کورونا دھیرے دھیوے دم توڑتا نظر آ رہا تھا لیکن موسم میں بدلاؤ کے بیچ ایک بار پھر سے کورونا کے نئے معاملے تیجی سے بڑھنے لگے ہیں سواس بنترالے کی اور سے آج سبھے بارہ اپریل دو جارتہیس کے جاری آکڑے کی مطابق بیتے چوبیس گھنٹے میں دیش میں کورونا سنکرمن کے ساتھ جار آٹھ سو تیس نئے کیس سامنے آئے ہیں اور اس دوران کورونا سنکرمن کی وجہ سے سولہ ویکتیوں کی موت کی خبر ہے آکڑوں کے مطابق نئے معاملے پچھلے دو سو تیس دنوں میں سب سے ادھیک ہیں اس کے ساتھ ہی دیش میں کورونا کے ایکٹیو کیس کی سنکھیا بھی اچھل کر چالیس ہجار کے پار پہنچ گئی ہے آج دیش کے کورونا میں ایکٹیو کیسوں کی سنکھیا چالیس ہجار دو سو سولہ ہو گئے گی امارو جالا اب آپ کے ٹی وی پر بھی اپنے سمار ٹی وی پر یوٹیوب پر سرچ کریں امارو جالا چینل سبسکرائب کریں اور دیکھیں تازہ خبریں وہ بھی ایچ ڈی کوالٹی میں اور ہاں بیل آئیکن دمانا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر ہو آپ کے گھر امارو جالا نشپکش نربی نرانتر